ہیں جنہوں نے مجھے آمنترت کیا ان کے پرتبیسیس کرتا کتابی کیا بت کرتا ہوں پرارم میں میں سیدھے آج کے اس سرشک پر آتا ہوں جس میں آج ہم لوگ اس بات پر چرچہ کریں گے کہ پنیت مدر مہنوالوی جی جو مہامنا تھے ان کا پرکتت اور ان کا کرتت کیا رہا ہے کیسا رہا ہے متنوں میں پرارم میں ہی مہامنا جو سبد ہے جو علنکار ہے جو اپادی ہے اس پر آپ کا دھیانہ کرسک کرنا چاہوں گا کی مہامنا کو یہ اپادی ان کے رشال ویکتیتو کو مہان ویکتیتو کو ان کے کرتیتو کو دیکھ کر کے روینا ٹیگور جی نے مہاکوی اور جو نوبل پروسکار ویجیتا تھے پرکت بھرکت وادی شکشہ ساستری تھے شکشہ وید تھے ٹیگور جی نے انہیں مہامنا کی اپادی دی تھی اور ٹیگور جی یا انہیں جن لوگوں نے بھی انہیں مہامنا مانا اور ہم سب لوگ تو ان کے اتباد ہیں مہامنا جیسا بیکتیتو پورے بیشو میں میں کہہ رہا ہوں اور اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جیتنے چھتروں میں انہوں نے اپنی صحبھاگتہ کی اتنے چھتروں میں اکیلا کوئی بھیکتی کتنا بھی سفل رہا ہو اس کی صحبھاگتہ نہیں پرتیت ہوتی ہے مہامنا ایک سکھک تھے پرارم میں اور آنت تک لوگ سکھک تھے پرارم میں تو ڈسٹرک ہائی سکول پریاغ میں جہاں سکھک تھے سناتک کے بعد ہی تو ایک سناتک ہونے کے بعد جو سکھک کے روپ میں اپنا دائت انہوں نے نرباہ کیا تو سکھک کے پرتی سماج کے پرتی سماج میں بھی جو بیشیش کر کے دکھ سے پریتپت تھے ان لوگوں کے پرتی کیوں کی جب بھی آپ مہامنا جی کا کہیں چیتر دیکھتے ہوں گے یا اگر آپ میں سیدکانس جو ہندو شویدیالے کا سندو شویدیالے کی چھات رہے ہیں یا رہے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا یا ہندو شویدیالے کا اگر کوئی بھی پرچے کی پرچے پشتکہ ہوگی تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس میں انہوں نے ہی لکھا ہے کہ ڈیپ کی بات اپنشد میں کہی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے نہ پنر مجھے جنم نہیں چاہیے پنر جنم نہیں چاہیے مجھے موکش نہیں چاہیے آدھی آدھی نہیں چاہیے میں اس ور سے یہی پرارتھنا کرتا ہوں کہ یہ اس ور مجھے جنم اگر دیں گے پنر جنم دیں گے تو کیول جو دکھ سے پیڑت بیقتی ہیں ان کے اتھان کے لیے یہ ایک مہان بیقتے ہی سوچ سکتا ہے اور اس لیے مہا منہ پرنیت مدن مہان مالوی جی واسطوں میں مہا منہ تھے میں ان کے اس مہا منہ تتوں کو پڑام کرتا ہوں آپ سب لوگوں کے ساتھ مل کر کے دوسری بار ایک بہت اچھے طریقے سے لوگ ان کے نام کا کی بیاکشہ کرتے ہیں کہ پرنیت مدن مہان مالوی جی ایک تو مدن ہو گیا کہ جو پرسند ہمیں سارا تھا تو سچ مچ وہ ان کے جیون میں گام بھیر اور پرسندہ کا ادھوت سنگم تھا وہ تو سنگم کی نگریج جاتے ہی تھے پریاغ راہ سے اور ان کے من میں لوگ کلیان کی بھاونہ تھی اور ان کے من میں کہیں کسی بھی پرکار کی سنکڑتہ نہیں تھی کیونکہ وہ سناتن دھرم کی مول تتوں سے بلکل اوت پروت تھے کیونکہ اس کے وہ ماتر سوچناعتمک گیا تھا وہ اس کو انہوں نے اپنے جیون میں آتم ساتھ کیا تھا اور اس سے جو پرینا پرابت کیا تھا انہوں نے اسی پرینا کے پرینام سروپ ہو چاہتے تھے کی بھارت ورس میں تتکالین بھارت ورس میں اور اتر اتر بھارت میں بھی کس طرح سے لوگوں کو دھرم کے سبل پکش کو اور دھرم کا ہمیسہ پکش سبل ہوتا ہی ہے سناتن دھرم کی جو سکراتمک تائم ہیں جو بیاپک تائم ہیں ان سے انہی کو من میں پرتیک جن کے من میں بیٹھانے کے لیے انہوں نے سوچا کی ایک کوئی بیاپک بشویدیالے ہوتا ایسے ہی ان کے من میں نہیں آ گیا ایک بار انہوں نے دیکھا تھا پڑھا بھی تھا چونکہ ساتھ میں کام بھی کیا تھا اینی بیشنٹ جی اور مالوی جی یہ دو ایسے بیکتی ہیں ایک تو باہر سے آئی تھی جو بہت کسٹ سہ کے آئی تھی اور انگلینڈ کے اس طرح نے آلے تک جو پریوی کونسل تھی وہاں تک اپنے بچوں کو پرابت کرنے کے مقدمہ تک لڑکر کے آئی تھی اور کسٹ کا انہوں نے ادھن کیا کہ دنیا میں ایسا کون سا سماج ہے اور دھرم ہے جس کے طرف ہم جائیں اور وہاں ہم کو شانتی ملے تو اینی بیشنٹ جی نے بھارت دھرموں کا تلنات مقدین کیا اور اس میں سناتن دھرم کو سر وہ چپایا اور تب وہ بھارت کی طرف آئی تھی اور یہاں آنے پر وہ پہلی محلات تھیں جنہوں نے سوچا کہ بھارت ورس میں جو ونچت برک ہے اور محلائیں ہیں بشیز کر کے ان لوگوں کو سکھشت کیا جائے کیونکہ سوطنترتہ تو آرنے والے دنوں میں مل جائے گی لیکن سوطنترتہ کے بنائے رکھنے کے لیے اور سوطنترتہ کیونکہ راجنیتی سوطنترتہ نہیں سوطنترتہ ارثات بیعاپک ارث میں سوطنترتہ جس کا مطلب ہوگا کہ ویقتی اپنی چیتنا میں کسی بھی پرکار کی نیونتہ یا سوشن سے پرباویت نہیں ہوگا بلکہ وہ انمکت ہوگا اور انمکت ہونے کا آتپری ہوگا کہ وہ سامرتھوان ہوگا آپ دھیان دیں آج کل جو ہم لوگ سبلی کرن کی بات کرتے ہیں اور جو انیویسنٹ نے سوچا انہی انیویسنٹ نے ایک کامنا کی تھی کہ بھارت ورس میں دکشن بھارت میں ایک انورسٹی آف ہنڈیا بنائی جا جس میں بیعاپک بسو بھر کے گیان دیے جا بعد میں مالوی جی نے اس بات کو ٹھیک سے سمجھا اور کمبھیرتا کے ساتھ انہوں نے 1904 میں ہی کم میلے میں پھر لگاتار جب کم میلہ ہوتا تھا تو اس میں وہ چرچہ ہوتی تھی اور 1905 میں یہیں مینٹ ہاؤس میں جب ایک اچھی لوگوں کی بیچار گوستی ہو رہی تھی تو اس میں مہاراجہ بنارس کے سامنے بھی انہوں نے پرستاو رکھا تو سب لوگوں نے ہرس اس کو سوکار کیا اور پھر بعد میں پریاد کی جو ودد سماج تھا اس کے سمجھ رکھا ہوئی اس طرح سے ان کو اسور کی پیڑڑا یہ رہی کہ جہاں جہاں اس بات کو وہ کہتے گئے سب ہی لوگ ان کو پروتصاہیت کرتے گئے کہ نہیں ایک وشوی دیالے ہونا چاہیے جہاں پر سناتن دھرم ارثات بھارت ورس کا گیاں اور پشیم کا بھی جو آدھونک گیاں نے وہ دونوں کو دیا جا تو مالوی جی کے من میں ہمیشہ ایک ساروبھاومک گیاں کی بات تھی اور سناتن دھرم کی مول جو دھانڑا ہے یا سناتن دھرم کا جو مول دھن تھا دھنیتا تھی سریشتا تھی اس کو وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ اس میں سملت کیا جا اس لیے انہوں نے پراچ اور پاسچات دونوں کا عدبت میل آپ دیکھیں اگر آپ جو سکھا ساست کے خاص کر کے جو چھات رہوں گے انہیں یہ جاننا چاہیے کہ جو میکالے اور میکالے کے بعد گھوٹ کا جو آیا تو اس کا پرارم شروع ہو گیا تھا اٹھارہ سو تیرہ میں آپ دھیام دیجئے اٹھارہ سو تیرہ اور پھر انیس سو تیرہ کی ہم یاد دلائیں گے آپ کو اٹھارہ سو تیرہ میں جب انگریجوں نے سمجھا کہ اب بھارت کے لوگ سکھا چاہتے ہیں تو ایک لاکھ پاؤنڈ انہوں نے سوکار کیا تھا اور اٹھارہ سو تیرہ ہم سے اٹھارہ سو تیش دس سال میں یہ اسپس نہیں ہو پایا کہ کس طرح کی سکھا پر بیع کیا جا اٹھارہ سو تیش میں اور اٹھارہ سو تیش سے تیش تک تب تک راجہ رام محلاجی جیویت تھے اس کے بعد وہ نہیں رہے تو اٹھارہ سو پہنٹیس میں جو میکالے کا گھوشنا پتر آیا اس کے پہلے اٹھارہ سو تیرہ سے اٹھارہ سو تیش تک بیش سال میں تو یہی نہیں تیش ہو پایا تھا کہ پورپ کی سکھا دی جائے کی پسچیم کی سکھا دی جائے آپ اور دھیان رکھے گا اس میں جو میکالے نے کہا جو پہنٹیس میں اور جو جس کو اس نے پارت کرا لیا تھا سنیوگ سے اس کو انیس مرنے سے پہلے راجہ رام محلاجی نے بھی اس کی تاریف جرور کر دی تھی جو بہت اچھا نہیں مانا جاتا ہے لیکن وہ بندو ہم بعد میں کبھی ہم لوگ چرچہ کریں گے آج کا بندو یہ ہے کہ ایک طرف جب میکالے نے بھارت ورس میں اپنیویسک سکھا کی جڑ پوری طرح سے بنانے کی نیت تب اب دھیان دیجئے یہاں پر مہامنا اور میکالے کو اتنا دھیان رکھئے گا میکالے نے چار میں نے گروکتیاں جا کر کے بیٹس پارلیمنٹ میں کہا تھا پہلا یہ کہ بھارت ورس میں ہم ایک ایسا سکھت ورگ تیار کرنا چاہتے ہیں جو جان لاک کا میٹا فیجکس جانے گا نیوٹن کی فیجکس جانے گا اور میلٹن کی قویتائیں جانے گا دھیان رکھئے بھارت ورس میں لوگوں کو سکھت کرنا ہے اور میکالے کا رہا ہے کہ بھارت ورس میں ہم ایسے سکھت ورگ کو تیار کریں گے یا ان کو ہم سکھت کہیں گے جو جان لاک کے میٹا فیجکس کو جانتے ہوں نیوٹن کی فیجکس کو جانتے ہوں اور میلٹن کے سانیٹس کو جانتے ہوں اور نیوٹن کی فیجکس جانتے ہوں اور بھارت ورس میں ایربی فارسی سنسکریٹ جاننے والوں کو بدوان نہیں مانتا تھا کیوں نہیں مانتا تھا اس کا دوسرا واقعہ سنیے وہ کہتا ہے گروکتی کے ساتھ کی دی نالیج ان دا سنگل سلف آف ایک گوڈ لائبریری آف یوروپ اس ورث ٹوٹل نالیج آف آف ایربی کن سنسکریٹ آف انڈیا اس کے کہنے کا گروکتی ہے اس کی کہ بھارت ورس کا سمپون جو عربی اور سنسکریٹ کا گیان ہے اس گیان سے اچھا گیان یوروپ کے کسی اچھے گرن تھالے کی کیول ایک عالماری میں ہے تو اس طرح کی جس کے گروکتی تھی پھر تیسری بات وہ کیا کہتا ہے آہ وی ویل لوس دا پولیٹیکل ڈامیننس سوبر انڈیا in years to come آنے والے برسوں میں ہم بھارت پر اپنا راجنیتک آدھیپتے تو کھو دیں گے پرنتو ہم سانسکریٹک آدھیپتے نہیں کھونے جا رہے ہیں کلچرال ڈامیننس نہیں کھونے جا رہے ہیں سکھا سے اس نے سانسکریٹک پربھت تو بنائے رکھنے کا کیلئے سکھا بنایا تھا اس نے دھیان رکھے گا آپ یہاں پر کی وہ کہہ رہا ہے کہ یوروپ کے ایک عالماری میں کسی اچھے گرن تھالے کے عالماری میں رکھا ہوا جو گیان ہے وہ پورے بھارت مہادیپ کے سنسکریٹ عربی کے گیان کے برابر ہے ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت میں وہی لوگ بدوان مانے جائیں گے جو میٹا فیزکس لاک کی جانیں گے نیوٹن کی فیزکس جانیں گے اور میلٹن کے سانیٹ جانیں گے سانیٹ چودہ پنگتی کی کفیتہ ہوتی ہے انگری جی جو پڑھے ہوں جانتے ہیں اور پھر کہہ رہا ہے کہ یہ گروکتی ہے پھر وہ کہا رہا ہے کہ ہم آنے والے برسوں میں کچھ برسوں میں تو بھارت پر اپنا راجنیتک پربھت تو کھو سکتے ہیں یا کھو جائیں گے لیکن ہم سانسکریٹک پربھت تو نہیں کھونے جا رہے ہیں یہاں یہ اسپسٹ ہے کہ اس نے جو سکھانیت بنائی اس میں وہ چاہتا ہی تھا کہ بھارت پر ہمیشہ سانسکریٹک روپ سے داس بنا رہے گلام بنا رہے اور انگریجی اور انگریجیت بنی رہے تو جو آج بنی ہوئی ہے کسی نے کسی روپ میں لیکن بہت کچھ پریورتن ہوا مالوی جی نے اسی بات کو دور کرنے کے لیے اور اس نے کہا کہ ہم کلاسیج کو پڑھائیں گے جو سامانے لوگ ہیں جو ماسیج ہیں جو جن سامانے وہ دھیرے دھیرے سکھے گا مالوی جی نے یہ نہیں سوچا مالوی جی نے اس کو ٹھیک سے سوچ مالوی جی نے کس سمجھ کس سمبودھن کس ادبودھم سے اپنے کو پریریت کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بھارتورس کی سکھا بھارتورس کے مول تتوں کے ساتھ پسچم کے عدناتن گیان کو لے کر کے ہوگی اور انہوں نے ہمیشہ مکتی کا سکھا کے مکتی کا مطلب کوئی ان مکش نہیں ہے دوسرے جیمن کا نہیں ہے کسی بھی بیکتی کی جیتنی بھی لگتا ہے ہینتا ہے اس کی سوچن اس کا اگر ہو رہا ہے ان سب سے مکتی پانے کے لیے اس کا جو مانس تیار ہوتا ہے اس کا چت تیار ہوتا ہے اس کی چیتنا تیار ہوتی ہے تو پنڈیت مدن موہن مالوی جی مہا منہ نے جو سکھا کی کا عویقلب تیار کیا اس کے اندر چیتنا کا بکاس اور چیتنا کا بکاس دونوں طرح سے کہ ایک طرف سکھا ادھ پادکتا کو بھی پردان کرے تو ایک طرف سکھا ادھ بودھت بھی کرے اور جاوان بھی بنائے اور اسی لیمت تب انہوں نے جو اپنا کاسی ہندو بیس ویدیالے کا پرتیمان تیار کیا اس پرتیمان میں یدیب کیونکہ بہت کٹنائی ہوئی ہے ہارڈنگ سے لے کر کے اور ایڈ ورڈ اور جو بھی تمام جو جو لیجسلیٹیو اسیمبلی میں جو ہندو بیش ویدیالے کا جب ایکٹ پاس ہونے سے پہلے بہت ان پر مانسک دباؤ تھے اور خاص کر کے بٹین سرکار کے تو اتنے دباؤ تھے کہ بار بار وہ چاہتے تھے کہ وہ جس طرح کا ان کا ہے لندن اسکول جس کے ادھار پر اٹھارہ سو ستاون میں تین بیش ویدیالے کھولے گئے تھے مدراز بمبئی اور کلکتہ وہ تین مادل پر ہی وہ ہی اسی مادل کے چاہتے تھے کہ ایک بیش ویدیالے کھول جا پرنت مالوی جی کا جو بیشال ہردہ تھا مہا منا تھے اس لیے انہوں نے ایک بیشال بیش ویدیالے کی کلپنا کی تھی جو آج آپ کے سموکھ ہے یا جس کے ادھکانس لوگ ہم لوگ اس کے اوپج ہیں تو وہ مالوی جی کے جو آپ کلگیت میں دیکھتے ہوں گے کہ پرتیچ پراشی کا میں لسندہ تو یہ پرتیچ اور پراشی اسٹرن اور ویسٹرن اور 1935 سے اور پھر 1835 سے اور 1835 سے تو لگاتار یہ ہی دون چلتا رہا کی ورینٹل ایجوکیشن کی آکسی ڈینٹل ایجوکیشن آسی ڈینٹل ایجوکیشن پراش سکھا یا پاسچات سکھا اور جب مالوی جی نے ان دونوں کا سمویت یوگ متیار کیا اور تب جو ہندو وشویدیالے کی انہوں نے کلپنا کی اس کے لیے انہوں نے بہت کٹھور سنکٹ ان کو جھیلنا پڑا آپ کو ایک سندرب ہم اس کا پورا نام لے کر نہیں کہنا چاہیں گے ایک راج پریوار میں جہاں سے ان کا پریوار کا سنبند تھا انہوں نے کہا کہ بھارت ورس میں ایک وشویدیالے کھولنا چاہیے تو اس سمجھ کے وہاں کے ایک راج پریوار کے گھٹی نے کہا کہ ارے آپ بہت اونچی اڑان اوڑ رہے ہیں آپ دیکھیں اپنا کام کریے یہ بات مالوی جی کو بہت خراب لگی جبکہ وہیں سے مالوی جی نے مالوی جی ایک بہت اچھے پترکار تھے اور مالوی جی ہندی میں پہلی اخبار ہندوستان تک کا سمپادن شروع کیا جتنا جتنا انہوں نے لکھا اور جتنے اس سمجھ کے سوتندر چنتن کے جو سمچار پتر تھے کہیں نے کہیں ان کی صاحب آگیتہ تھی تو اس طرح سے مالوی جی ایک اچھے پترکار اور ایک اچھے ادھوکتہ بھی تھے کاسی اندوستان ویدیالے کے گاؤں کے خالی کرانے میں جو ایک پیڑا ان کو ہوئی اور جو گھٹنا گھٹی اس میں جو ابھیوق تھا اس کو چھوڑانے کے لیے بھی مالوی جی کو اچھے نیالے میں بحث کرنی پڑی اور تب جج نے کہا تھا کہ میں نے آج تک اتنا پرکھر وقتہ نہیں دیکھا تھا دوسری سب سے جو بڑی اتحاسی گھٹنا گھٹی کہ 1921 میں جو چوری چورا کانڈ ہوا اس چوری چورا کانڈ میں کئی سو لوگوں کو ابھیقت بنایا گیا اور بعد میں جب ان لوگوں کو سجا ہو گئی اور کچھوں کو فانسی کی مالوی جی نے اچھے نیالے میں جو بحث کی اور ادھکانس لوگوں کو چھوڑا لیا چھوڑانے والوں میں جس میں مہم دیگویجن آج جی بھی تھے تمام لوگوں کو انہوں نے چھوڑا لیا تو میرے کہنے کا تاعت پر ہے کہ ان کی وقترتہ جو تھی وہ وقترتہ جو تھی سادھو کی وقترتہ تھی وہ وقترتہ اور ویبیوکہ ننجی کا اگر دیکھیں سکاگو سکاگو میں بھی وہی ایک سناتک جو سنیاسی سناتک ہے جب وہ سکاگو میں بولتے ہیں تو ان کے چھت کا وہ چھت سے جو وانی نکل لہی تھی وہ پویتر چھت کی وانی جو تھی وہ دنیا کو پرہاویت کی سات ہزار جو کولمبہ سال میں لوگ تھے سب کو پرہاویت کی ویسے ہی مالوی جی جب کیول تیرہ ورس کے تھے تب انہوں نے جو کمب میں اور ایک بار تو سات سال کے عمر میں بھی کمب میں انہوں نے سناتن دھرم کے پر بیاکشان دیا تھا پروچن دیا تھا پروچن دیا تھا اور جب کلکتہ میں وہ سب سے یوہ وقتہ کے روپ میں جب بول لہے تھے تب اس سمیے کے سب سے بڑے جو کانگریس کے نیتا تھے سرینات بنر جی ہیونگ صاحب اور سب لوگ وہ لوگ تو دیکھتے رہ گئے کہ ارے اور انہوں نے کہا کہ آج تک ہم لوگوں نے اتنا اوجسوی اور سنسکاریت بھاسا کا بیاکشان سنا ہی نہیں تھا تو مالوی جی بہت اچھے وقتہ تھے مالوی جی بہت اچھے ادھی وقتہ تھے مالوی جی بہت اچھے سمپادق تھے مالوی جی بہت اچھے سکھک تھے مالوی جی بہت اچھے سکھاویت تھے جنہوں نے بھارت ورس میں کاسی ہندو بشوید دیالے کو اسطحپیت کیا اس سمئے جب انگریج چاہتے نہیں تھے اور چاہتے تھے کہ الگ سے کوئی بشوید دیالے ان کی کلپنا کا نہ ہو بلکہ لندن بشوید دیالے جو انگلینڈ کا تیسرے درجے کا بشوید دیالے تھا کہ اول پریچھا سنچالن کا کام کرتا تھا اس طرح کا وہ بشوید دیالے لرننگ کی پڑھائی ہو پرانتو پنڈت مدن مہنوالوی جی نے جو پرارم کے تین سنسطھان کھلوائے اس میں اورینٹل لرننگ جس کو آپ سنسکرٹ ویدیا اور پراچ دھرم ویجیان سمجھ جانتے ہیں اس کو کھلوائیا کالیج آف انڈولاجی کھلوائیا انہوں نے اور تب اس کے بعد ان جو ٹیکنالجی ہے ٹیچر ایجوکیشن جو فیکلٹی آف ایجوکیشن سنسکرٹ ویجیان سمجھ جانتے ہیں پھر ان کو کھلوائیا تو میرے کہنے کا تات پر ہے کہ ان کے من میں ایک طرف پراودیوگی کی اور ویجیان کا جان دینا تھا آوستک تھا جو اچیت تھا جو پشم کے سورو پر تھا اور ایک طرف ان کے من میں بھارت ورس کی سمپونڈ وانگمے کا جو وید ہیں اپنیشد ہیں ارنیاک ہیں پوران ہیں ان پر آدھاریت جو جان ہے اس جان کو ارثات سناتن دھرم کی مول پرستھاپناوں کو سے وہ اوت پروت کرانا چاہتے تھے اسی لیے مالوی جی بیشتو ویدیالے کھولنے سے پہلے سے ہی گیتہ کا نیامیت پارٹ کرتے تھے اور جب بیشتو ویدیالے کھلا بھی تو رادہ کشن جی جب یہاں کلپت ہوئے تب سر سمدرلال جی پہلے کلپت تھے بعد میں پھر مالوی جی ہوئے اور پھر جو سر سوامی سی پی رامہ سوامی ایار آئے یا پھر رادہ کشن جی آئے یا اس کے بعد بھی اچھا نیندیو جی جو بعد میں ان کے بعد آئے تو اس طرح سے جیتنے لوگ تھے انہوں نے یہ دو باتیں کہی تھی ایک تو کہا تھا کاشی ہندو بیشتو ویدیالے ماتر سوچنا کا کندر نہیں ہوگا سادھارا ستہی جیان کا نہیں ہوگا پرگیاں کے سنسکار کو بھرنے والا ہوگا اسی لیے آپ کاشی ہندو بیشتو ویدیالے کے جو چھاتریں وہ جانتے ہیں کہ یہاں سے جو سوچ پتری کا نکلتی ہے اس کا نام ہی ہے پرگیاں پرگیاں بھگوان بودھ نے یہ سبد یا دیب کی ویدک ساحیت میں یہ سبد آیا ہے اور سریشت چیتنا کے لیے آیا ویجڈم جو انگریجی میں لوگ کرتے ہیں تو اچھا سبد مانا جاتا ہے ویجڈم کے تلے کا لیکن بھگوان بودھ نے اس کو سب سے ادھک پریمارجیت سبد میں کہا اور انہوں نے کہا کہ پرگیاں ہی نیروان پرپ دے سکتی ہے اور اس لیے گیان کو سریشتتم گیان کو اچھتم گیان کو انہوں نے پرگیاں پارمیتا یا پرگیاں کا مالوی جی بھی سیل اور انساسن سیل کو ہی انساسن کہتے ہیں انساسن سیل دھیان اور پرگیاں ان تین پر بہت جوڑ دیتے تھے اس لیے وہ یوگ اور گیتہ ان دو پر بہت جوڑ دیتے تھے تیسرا ان کو ایک یہ بھی تھا کہ سنگیت ایک بہت بھیجتی کے چیتنا کو سریشت کرنے کا مادیا میں اس لیے اپنے رہتے ہی انہوں نے جو آج کل آپ ہول کر بھون دیکھتے ہیں یہاں پر پنڈیت اونکار نہ تھاکور کے نیتریتوں میں سنگیت کی سکھا انہوں نے پرارم کی تھی آج جو کاسو ہندو بشوی دیالے ہے یا کاسو ہندو بشوی دیالے چودہ سنکائیوں پانچ سنسطھانوں اور دس اس میں سنٹر آف ایڈوانس اسٹڈیز یا سنٹر آف ایکسیلنس ہیں مہیلا سکھا کی جو بات میں نے آپ سے کہا تھا یا دیبکیز کو آ کر 1928 میں انہوں نے پرارم کیا جو مہیلا مہیلا مہاوی دیالے آپ دیکھتے ہیں اور اس طرح سے پنڈیت مدن مہنوالوی جی نے بہت سارے سنسطھانوں کو اور یا ہندو بشوی دیالے کو اس لیے بنایا تھا کہ ہندو بشوی دیالے میں سریشت مانو نرمان ہوں گے تو وہی مانو بشو بھر میں مانوطہ کو بچا پائیں گے یہ ان کا بیعاپک لکش تھا کہ وہ جو دکھ سے پرتپت جن مانس ہے بھارت کا اور بھارت کے باہر کا اس کو موکش پردان کرنا اور سکھشا کے مادیم سے اس نمیت کاسی ہندو بشوی دیالے کی استھاپنا ہوئی تھی تو میں آپ سے ایک نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک طرف جیسے رام کشنو میسن کی استھاپنا سوامی بیویکہ ننجین کی تو کاسی ہندو بشوی دیالے کو پنڈیت مدن مہن مالوی جی نے ایک نابکی سنسطھان کھڑا کیا تھا ان کا لکش اور بڑا تھا جس کو ہم آج کل کے لوگ بھول بھی گئے ہیں اور جو بعد میں ان کے رہنے کے باہر نہ رہنے کے وجہ سے جو کام نہیں ہوا مالوی جی کا ایک بہت پرسیدھ واقع ہے وہ یہ کہ گامے گامے پاٹ سالہ گامے گامے بیائیام سالہ گاؤں گاؤں میں ان کا تو یہ کہنا تھا کہ ہندو بشوی دیالے تو اس کا مول کندر ہوگا یا تو اس کا ایک طرح سے پاور ہاؤس ہوگا یا تو اس کا جو درشتی دینے والا سنسطھان ہوگا یہاں اچھ سکھا کے مادیم سے لوگوں کی تیاری ہوگی یا یہاں سے تیار ہوئے لوگ دنیا بھارت ورس میں پھیلیں گے اور لوگوں کو بھارت کی بکاس کے ساتھ لوگوں کا بکاس کریں گے تو کہنے کا طاعت پر ہے کہ مہا منہ کی درشتی کو آپ دیکھئے سیکھت درشتی کو دیکھئے گرام گرام سکھا کے بکندری کرن کی بات ان کے من میں تھی اور بکندری کرن میں دو بات تھی ایک طرف کا رہے ہیں بیائیام شالہ سویم مالوی جی مہاراج سویم یوگی یوگ کرتے تھے اور بیائیام خود کرتے تھے اور پوجہ تین پوجہ بیائیام اور یوگ تینوں کو اور گیتہ پارٹ اس چار سے اس چتوستے سے ان کا وکاس ہوا تھا اور یہی وہ چاہتے تھے اس لیے ان سے جو پریریت بہت سارے ایسے آچاری گھڑ تھے کاسی اندوشویدیا لے کے جس میں میں نے ایک کو سویم دیکھا تھا جو میرے ادھیاپک تھی تھے پروفیسر بیائیام شکلا صاحب کے وہ سسور ہوا کرتے تھے اور انپلنا جی بھن جی کے ڈاکٹر پروفیسر انپلنا شکلا جی کے پیتا جی پندیت پاٹھی جی کو ہمیں خود ہی ہمارے ادھیاپک ہم کو بی ایسی میں گھنیت پڑھایا تھا وہ ایسی پر جا کر کے اور پرتی دن لوگوں کو پروچم سنایا کرتے تھے تو ایسے آچار ہوتے تھے ایک بہت آپ سے مہتوپن وندوقوں کی چرچہ میں کروں گا پرکرن کی جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں یہاں پر جو نریہ پر ادھر جو سندر بگیا ہے سندر بگیا میں ان کے جو لوگ رہتے ہیں ان کے بچوں کو اور آس پاس کے جو نردھن بچے تھے ان کی سکھا کو دینے کے لیے مالوی جی نے جو ایک پاٹ سالہ کھولی جس کا نام مجھے یاد آرہا ہے کہ تلک پاٹ سالہ ہے یہ اس پاٹ سالہ کے لیے ایٹ جو پاتھی گئی تھی ہاتھ سے اس میں مالوی جی سوہم تھے ڈاکٹر اسرانی صاحب تھے چندولہ صاحب تھے آریس سرما صاحب تھے یہ لوگ جو ستنتتہ سے پریریت تھے اور مانوں کے نرمان کے لیے اب دھیان رکھئے کہ ایک ودیالے کے لیے اور اس میں گریب سے گریب بچہ بھی پڑ سکے اس کی ایٹ کیول اس کی ایٹ کو بھون کے آدھار میں نہیں رکھا اس ایٹ کو اپنے پاتھا تھا ایک بھی اگر ادھارن دنیا میں مل جا ایسا تو میں کوئی اگر پرسطوت کر سکے تو میں بہت ہی کرتک ہوں گا جو لوگ آج تک بہت سارے لوگ جو آپ لوگ سن رہے ہیں اور جو انہ دنیا کے لوگ ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ کاشی ہندو وشو ودیالے دنیا کے دو سو وشو ودیالیوں میں نہیں ہے پانسو وشو ودیالیوں میں نہیں ہے وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ کاشی ہندو وشو ودیالے جس کے اسطحپت یقلہ کو سویم فادر آف انجینئیرز بس سوریہ صاحب نے بنایا جس کے کندر میں کندری کاریال ہے اس کے ٹھیک سمک بسونات مندیر ہے جہاں پر اتنی بیدھاؤں کا گیان دیا جاتا ہے اور اکیلے سرسندر لال چکت سالے سے اب تک جتنے لاکھ کروڑ لوگوں کی سیوہ ہو چکی ہے نیونتم یا کم سے کم یا سستے در پر اور جو آج بھی جس سستر کی سیوہ یہاں کے دوارہ یہاں سرسندر لال چکت سالے کے دوارہ دی جاتی ہے دنیا کے سارے بس ودیالے ایک ہو جائیں پھر بھی کاسی ہندو بس ودیالے کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے کاسی ہندو بس ودیالے کے لوگوں سے جو پڑھ چکے ہیں جو آپ سن رہے ہیں یا جو اور نی جگہ پر ہوں گے آپ کے مادہم سے جانیں گے ان سے میں ایک نویتن کرنا چاہتا ہوں آپ دنیا کے کسی بس ودیالے کو ہارورڈ پرنسٹن ایل آکسپورڈ کیمبریج کو لے لیجئے اور تو میں آپ سے کہا رہا تھا بیچ میں جو دھان آگیا آپ پھر اس کو سمجھیں میں یہ کہا رہا ہوں کہ دنیا کے پانچ بس ودیالےوں کو انیس سو چھیاسی کی سکھانیت بھارت کی بننے تھی تو پانچ بس ودیالےوں کو نام کے نا دیا پرنسٹن ایل ہارورڈ آکسپورڈ اور کیمبریج اور کہا کہ ہم بھارت کے بس ودیالےوں کو ایسا بنائیں گے کبھی کاسی ہندو بس ودیالے کے پرارم بھکال سے اور آج تک کاسی ہندو بس ودیالے کے کہ کہ سیکھک پرہاو کا ٹھیک سے ادھیم نہیں لوگوں نے کیا میں تو کہہ رہا ہوں میں آپ کو پناہ اس بات کو جور دے کے کہنا چاہتا ہوں نیویدن کے ساتھ بھی کہنا چاہتا ہوں انہوں نے کرتا ہوں کہ کاسی ہندو بس ودیالے میں کیول سرسندرلال چکت سالے میں جس طرح کی چکت سی سیوہ مل جاتی ہے کاسی ہندو بس ودیالے کے پرارم بھکال میں جو آئیر ویت کا گیان ملا اور جو اب بھی پھر مل لہا ہے کاسی ہندو بس ودیالے کے میٹسینل پلانٹ کا جو بحسوجد دیان ہے کاسی ہندو بس ودیالے کے جو اس فارمیسی میں جو اوسط بنائی جاتی تھی آدھ اس کے اترکت بھی ویجیان کا جو گیان دے دیا گیا پرودیوگی کی کا جو گیان دیا سنگیت کے جو یہاں پر بدوان نکلے یہاں پر سنسکرٹ کے جو بدوان نکلے یہاں درشن کے پروفیسر مورتی سے لے کر آرپی ترپاٹھی صاحب تک یہاں پر انڈولاجی کے جو بدوان نکلے الٹیکر صاحب سے لے کر کے اور کے پی جائسوال جیسے لوگ اور ان سبھی لوگ تو میرے کہنے کا تاعت پر ہے کہ کاسی ہندو وشبی دیالے جہاں خورانہ صاحب کو بھی نوکری پانے میں کٹھنائی ہوئی اور جہاں پر پنڈیت گپال ترپاٹھی جیسے لوگ تھے جہاں پر بیجیان سنگکہ یہاں کے تو میرے کہنے کا تاعت پر ہے کہ کاسی ہندو یہاں کے کرسی سنس تھا کاسی ہندو سنس تھان ہے اس کرسی سنس تھان کا اتنا یوگدان ہے کہ جب ہنٹنگٹن جو نینی میں جن سنس تھان چلا ہے وہ آ کر جب یہاں پر کرسی کی ودیہ کا دیا تو کرسی کے جو اتپاد ہے آج بھی کاسی ہندو وشبی دیالے کے کرسی سنکائے جب تھا کرسی مہا ودیالے تھا کرسی سنکائے ہوا اور آج جو کرسی سنس تھان یہ سارے سوائم میں ایک ایک سنس تھان کا اتنا یوگدان ہے کہ وہ جو دو سو وشبی دیالے آپ دیکھتے ہیں اور کےول نوبل ناریٹ کے نام پر اور کچھ اور جو پیرامیٹرز ہیں جو جن کے آدھار پر جو نردھارک ہیں ان نردھارکوں پر اگر ٹھیک سے ملیانکن کیا جائے تو کاسی ہندو وشبی دیالے مہا منا کے بیکتیتو کے انروپ مہا مانوس تیار کرنے میں دو سو بھی سووی دیالیوں سے سر وہ پر ہے اور یہ بات آپ کو ایسے بھی سمجھنا چاہیے آج جس بھی شروع میں ہے آج بھی کاسی ہندو وشبی دیالے کا جو ambience ہے جو اس کی آبھا ہے جو اس پریشر میں جاتا ہے وہ سویم مانو چیتنا سے پرپن ہو جاتا ہے تو میرا یہ آپ سے نویدن ہے کہ کاسی ہندو جو سناتن گیان تھا اس کے ساتھ جو اس کا کرم آگے بڑھا یہی دنیا کے سویس وشبی دیالیوں کا پرتیمان ہے اب میں آپ سے جرور نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ سے ایک سادھان بات کہی کاسی ہندو وشبی دیالے کا ایک سادھان سنکھائج اس کو آپ سمجھتے ہوں گے وشبی دیالے پریشر سے باہر بھی ہے اور کم اچھا لوگ کہتے ہیں اور کبھی کبھی ہم لوگ اپنے پر بھی بیانگ کرنے میں کہہ دیتے تھے کہ کم اچھا لیکن وہ بہت اچھا ہے آپ کو آشیر ہوگا وہ تو بہت دن تک شروع سے وہاں نہیں چلتا تھا کم اچھا پر یہاں چلتا تھا یہاں پر جو سنسکرط ودیہ سنکائے وہاں اور بعد میں پھر جو کلا سنکائے میں بانی جی سنکائے تھا وہاں چلتا تھا لیکن اس کے اتھپاد بھارت ورس میں کے لوگ آتے تھے اور یہاں کاسی ہندو بھی سو دیالے کے پرانا نام تھا اس کا تیچر سٹریننگ کالیج تیٹی سی جو اس سمیے کی جو ڈگری تھی اس کا نام تھا بی تی جو یہاں سے بی چلر ہو جاتا تھا وہ اپنے کو بہت دھنے سمجھتا تھا آج آپ کو ایک نئی بات بتائیں گے کچھ لوگوں کے لئے لئے نئی ہوگی اور لوگ کہتے تھے کہ میں آپ کی میدھا کو نہیں پڑھتے سمجھ جب لوگ یہاں شروع میں دو سال پڑھے تو میرے کہنے کا تات پر ہے کہ تیچر سٹریننگ کالیج میں اور جہاں پر ہریون سرائے بچان جی اور ان بہت بڑے بڑے لوگ یہاں پر آکر کے چھات رہے اور یہاں کے چھات برما نیپال اس سمیے تبت اور پاکستان اور بنگلہ دیش بھارت ورس میں تھا ان بگل کے دیش لنکا یہاں سے جن لوگوں نے بیٹی کیا وہ دنیا میں بھارت ورس باہر بھی اچھ پدوں پر جا کر آسین ہوئے وہ اپنے پردیش سکھانی دیش ہوئے اچھے سکھ ہوئے دیالیوں میں بھی ڈاکٹر ہیرالال سنگھ جی پر آج بیاکش ہو رہا ہے ہیسٹری بھاگ میں ڈاکٹر ہیرالال سنگ جی ایسے بہت سارے لوگ گوری سنکر رائے جی یہ سارے لوگ جو تھے یہاں پر جو بعد میں اچھے پروفیسر بھی ہوئے اور راج نیتہ بھی ہوئے تو میں آپ سے بتا رہا تھا پر ستن بھائی پٹیل جو گاندھی جی سن ستھا میں گجرات بیدیا پیٹ میں لمبے سمجھ تک سکھ سنکر کے ادیش تھے یہ سارے کے سارے لوگ بمبائی میں بہت سارے لوگ کامت فیملی اور یہ لوگ آ کر کے یہاں پر پڑھے اور سکھ سن تو میرے کہنے کا تاتھ پر اور جو بوائی سکول ہے جو مالوی جی پہلے ہی اینی بی سنٹ نے اٹھار سو ان ٹھان بیر میں اس تھا سنٹرل ہندو بوائی سکول پھر گل سکول بنا اور پھر رنوی پار سالہ تو یہ جو ہمارے کمچھا کے ودیالے ہیں اس میں بھی سنٹرل ہندو بوائی سکول جو آج ہے جس سنٹرل ہندو کالیج کہتے تھے وہ چھوٹی ککشاوں میں بھی پڑھایا کرتے تھے اور وہ بھارت ورس کے پردیش وں ہوتا تھا اگر آج جتنے اچھے پریوار اگر دیکھیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ پتا جی کہاں سے پڑھے تھے تو وہ بڑے فقر سے کہتے ہیں کہ کسی ہندو بیشت دیالے سے بھی ادھیک پہلے نام لیتے ہیں کہ سنٹرل ہندو سکول سے پڑھے سنٹرل ہندو کالے سے پڑھے میرے کہنے کا تات پر ہے کہ مالوی جی مہراج میں کون سی ایسی چھمتا تھی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہندو سبھا سے سنٹرل سنٹرل یہ صحیح ہے پرنت کس لیے یہ جاننا جروری ہے یہ جاننا چاہیے کہ جب چوری چوراکانڈ ہوا تب انہوں نے بحث کیا ہائی کورٹ میں چوری چوراکانڈ بھارت کی سوطنترتہ کے لیے ہوا تھا گاندھی جی دکھی ہوئے اس حصہ سے تو پھر اس کو روک دیا پرنتو جن بھارتیوں پر مقدمے چلے اور جن کو سجا ہوئی ان کو مالوی جی نے اپنی بحث سے اور طریقے سے انہوں نے اپنے ویدھ کے گیان طریقے سے انہوں نے اس کو پورے فیصلے کو بدلوا دیا آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی کہ پندیت مدن مہن مالوی جی یہاں کے ویدھ سنکھائے کے عدیس تھا بھی رہے ہیں مطلب اگر کسی ایک سنکھائے کے پرنسپل رہے ہیں تو یہاں کے ویدھ سنکھائے کے رہے ہیں تو اس طرح سے پندیت مدن مہن مالوی جی ویدھ ویتہ تھے پترکار تھے اب راست سیوہ کا سن لیجئے کانگریس میں بار بار مہتما گاندی جی کہتے تھے کہ نہیں آپ جو ویشو ویدی آلے کھول تھا ان کے راشت کے پرتی جو ان کے اندر لگاؤ تھا جیون لکش تھا اس کو دیکھ کر کہ مہتما گاندی نے کہا تھا کہ آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں یہی پر کہا تھا اور جب جہاں جہاں جاتے تھے جس جگہ بیٹھے آپ نے دیکھا ہوگا مالوی جی کو اور مہتما گاندی کو دیکھ رہے ہوں گے مہتما جی کو مالوی جی سے کچھ رائے لینے جیسی بات جب 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 دیش میں بڑے نیرنے کی بات آئی تو مالوی جی سے رائے لیا کرتے تھے یہ مالوی جی کا چریتر تھا یہ مالوی جی کی راست نسٹھ تھی یہ مالوی جی کا راست تنتر آندولن یوگدان ہے ایک پرکرن میں آپ کو بنانا چاہوں گا بار بار مہتما گاندی کہا کرتے تھے آپ جو کام کر رہے ہیں اسی کو کر یہ مہتما گاندی اس سمیح جیل میں تھے اور اب کلام رانچی جیل میں تھے کچھ لوگ کلکتا مالوی جی کو نہیں رہ گیا رات میں ہی کسی طرح سے جاتے جاتے سویرے پہنچ گئے رانچی وہاں لوگوں سے ملے رانچی سے کلکتا کلکتا سے پھر ڈلی پہنچ پھر گاندی جی سے ملتے گاندی جی کہتے میں نے تو آپ سے منہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ میں 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 سے نہیں وہ ایک طرف دھن شگرہ کرنا ایک طرف لوگ سنگٹھن کرنا ایک طرف راستی آندولن کو پرانڈ وائی کی طرح سے جی ویت رکھنا یہ مالوی جی کر سکتے ایسا عدود بیقتی تو وہ جو 220 ویدیالے اس بات کا بہت سمرتک نہیں ہوں کہ ان کو بعد میں بھارت رتن ملا اور اس کے پہلے جن لوگ کو بھارت رتن ملا اور وہ بھارت رتن نہیں تھے میں انہوں پروق ہاتھ جوڑ کے آپ سے نویدن کرتا ہوں بھارت رتن سے نہ انہوں سمبودھت کریں بلکہ کام چل جائے اگر ان کو کہنا ہے تو بیشو مہا پروس بیشو ریشی کہیں یا بیشو رتن کہیں اس سے کم کہنا خود مالوی جی کا اوم ملیان ہے یدیب کی بھارت سرکار نے دیا ہے مہا مہیم نے دیا ہے ہم اس کا آدھر کرتے ہیں یہ بھی صحیح ہے کہ کسی نے تو اس سچتا کے رتن تھے اور بیشو بانگمے میں یدی کہیں ریشی سبد آتا ہے تو وہ ریشی رتن تھے ریشیوں میں بھی رتن تھے ایسے مالوی جی کو میں آپ سب لوگوں کے مادھیم سے پنا پرنام کرتا ہوں اور اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جو چھاتر مالوی جی اور گاندھی جی میں ایک جگہ ہمتر آیا انی سو بیالیس اگست کی گھٹنا ہے مالوی جی کہتے تھے کہ بچوں کو کہیے اور بند کر دیجئے کچھ دن کے لئے ایک سال کے لئے مالوی جی کہتے تھے گیان پرابت کرنے میں نہیں رکاوٹ ڈالنا ہے ہمارے مالوی جی کے بھی روکنے پر کاسی ہندوی سو دیالے کے چھاتر گئے اور ان پر گولی چلی اور اسی گھاٹ کے پاس بگل سے پھر جب وہ لوٹے تو مالوی جی نے انہیں ڈاٹنے کا پریاس کیا تو انہوں نے کہا کہ مالوی جی ہم نے گولیاں سینے پر کھائی ہیں ہم نے پیٹ نہیں دکھائی ہے مالوی جی کیا آنکھوں میں آسو آگیا انہوں نے کہا کہ میں سو تنترطہ کرنے کے لئے آپ کو نہیں روک رہا تھا میرا یہ تھا کہ میرے پریسر کے ایک بچے کو بھی جیون اس کا سماپ نہ ہو میرے پریسر کا ایک بچہ میرا اپنا بچہ ہے مالوی جی وہ تھے جو اپنے بڑے بیٹے کو کہا تھا پریاغ سوا سمیتی کھولو اور جو بھوکے ننگے پدیاتری سنڈارثی ہوں ان کی سوا کرو کتنے لوگ مہامنا ہو سکتے ہیں مہامنا نے اپنے بڑے بیٹے پنڈیت رمہ کان جی کو کہا تھا کہ آپ پریاغ سوا سمیتی میں کام کرو اور یہاں ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ اموک اموک بن جان یہ مہامنا تھے ایسے مہامنا کو ایک سکھک کے روپ میں ایک سکھا ساستری کے روپ میں ایک سکھا وید کے روپ میں ایک ریشی کے روپ میں سوطنت سنگرام سینانی کے روپ میں مہات مہام گاندھی کے اگرج کے روپ میں جو سوطنت بھارت میں پرثم پردھان منتری تھے جن کی آج پونی تی تی ہے میں بھی ان کو پڑام کرتا ہوں آدھر کے ساتھ پڑام کرتا ہوں انہوں نے یہ کہا تھا آج میں ان کو سردھان جلی ارپیت کرتا ہوں پنیت نہرو کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر بھارت ورس کے سبھی راج پورسوں کے بھیکتیتو کا ملیانکن کیا جا تو دو سبدوں میں انہوں نے کہا تھا گاندھی جی کے کنسٹرکٹیو اور کرییٹیو گاندھی جی کے سریجنات مک اور رچنات مک کاریوں کے سامنے ہم سب لوگ باؤنے ہیں یہ میں نہیں کہا رہا ہوں آج کے دن 1964 میں جنہوں نے جن کا برحملین ہو گئے تھے یہ بھارت کے پرثم پرثان منتری کہہ رہے ہیں نشی تروپ سے آج گاندھی جی مہامنا ہوتے تو کاسی ہندو بشری دیالے دنیا جس بھی طرح سے تن من دھن سے اور سیدھے سیوہ کے مادھیم سے آج جن کو پرواسی کہا جا رہا ہے پرواسی کہا جا رہا ہے پرواسی کہا جا رہا ہے مجور کہا جا رہا ہے سرم کہا جا رہا ہے اگر آج مہامنا ہوتے تو کاسی ہندو بشری دیالے سے وہ تین لوگوں سے چاہے کسی سیوہ میں ہیں اور آج جو کاسی ہندو بشری دیالے کے چھات رہے کیول ان کی سیوہ سمیتی بنا کر کے ان کو سوہم سیوک کے روپ میں بھیج کر اتنا بڑا کاری کرتے کی سائد سرکار دوارہ دیا جانے والا جو کاری اچھا ہو رہا ہے اس سے بھی سریشتر کاری مہامنا کرا لیتے پرنتو مہامنا کو ہم بھولتے جا رہے ہیں خاص کر کے پریشر میں بھی ہم بھولتے جا رہے ہیں ایسے اثر پر جب بشو میں مہاماری ہے ہمیں بہت ستر پھو کر کے اپنے جیون کو جینا ہے ہمیں سرکار کسی دل کی نہیں ہوتی ہے سرکار لوگ کی ہوتی ہے بھارت ورس کے جو برطمان سرکار ہے چاہے پانٹ میں کسی کی ہو سرکار کے نیموں کا پالن کرتے ہوئے ہمیں مہامنا کو پھر سی یاد رکھنا ہے اور میں مہامنا کے جو بھی اتفاد ہیں میں آپ سے ہاتھ جو کر نمیدن کرتا ہوں بینہ پھوٹو کھچائے بینہ نام نکلوائے آپ کے آس پڑوس کوئی بھی ویکتی اگر آپ کی آفسکتہ سے آپ کی سیوہ سے آپ کے چھوٹے دان سے آپ کے سہیوگ سے دان بھی مت کہی سہیوگ آپ کے سہیوگ سے اگر اس کو چار دن کا بھی جیون ٹھیک سے مل جاتا ہے تو بڑے ہی مہامنا چت سے پرہاویت ہو کر پرنیت مہامنا مدن مہن مالوی کے چتر کو یاد رکھ کے چتر اور چتر سے پرہاویت ہو کر آئیے آج ہم سپت لیتے ہیں کہ مہامنا جی کو سردھانجلی عرپیت کرنے کے لیے یا ان کے پرتی جو ان سے ہم نے گیان لیا ان کے مہا بشو عرپیت ہم ان کو اسمرن کرتے ہوئے ان کی سمرتی سے اس کو پرنام کرتے ہوئے سردھانجلی دیتے ہوئے بھاوانجلی اور سردھانجلی سے بڑی ہم کہیں گے کہ سردھانجلی کہ ہم اپنے سردھانجلی سے ایک بھی بیقتی کو جو آج مہاماری سے پرہاویت ہے اگر اس لکش کو ہم پورا کر لیا تو ہم مہامنا کے واسطوں میں سچے مانس پتر ہیں اور ہمیں مہامنا ہماری ان کرتیوں کو دیکھ کر کے سویم کرت کرت ہوں گے یا بہت ہی ان کی آتما کو پرسند ہوگی کہ جس نمیت کاش اندو بشو بدیالے بنایا تھا وہ بشو بدیالے واسطوں میں بشو بدیالے ہے میں تو پرائی یہ کہتا ہوں کہ جو کیول پرویس لے پرچھا لے نکل کر اپادی دے دیتے ہیں وہ بدیالے ہیں جہاں کچھ بشو کا سیدھانتی گیان دے دیا جاتا ہے وہ بشو بدیالے ہیں لیکن واسطوں میں اگر بشو بدیالے کوئی ہے تو بشو بدیالے میں کا نکلا ہوا پرتیک چیتنا ہونا چاہیے مہامنا ہونا چاہیے اس کے اندر مد نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر موہ نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا ہے تو سچ مہامنا پندیت مدن موہن مالوی جی کا وہ مانس پتر ہے اور مجھے پورا بشو سو کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ دو بات کو یاد رکھیں گے ایک تو پندیت مدن موہن مالوی جی کے ویکتیت اور کرتیت کو اور دوسرا اس ہیر مہامنا میں نہیں جانا ہے بھارت ورس کے بشو بدیالے دو بشو بدیالے میں نہیں ہیں تو وہ بشو بدیالے ہیں کاس ہندو بشو بدیالے اکیلا مانو سیو اور مانو پرگیا کے لیے ادبھوت ادبھتی اور سریشت بشو بدیالے ہے آپ سب لوگ انہیں دھیان سے سنا بہت بہت دھنی بہت اور میں کاشی اندو بشو بدیالے کے سکھشا سنکائے کے ڈاکٹر سونو سنگھ کو آشیرواد دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اوسر دیا آپ لوگوں سے اپنی بات کہنے کا آج میں نے جو آپ سے بات کئی ہے یا کیول میں نے پستکی بات نہیں کیا میری جو اپنی انبھوت ہے کی واسطہ میں کاسی اندو بشو بدیالے میں کم سے کم در پر لاغت سے جو لوگوں نے سکھا پرابت کر لی اس کا ہمیں خود ہی آبھاس نہیں ہے ہمیں کاسی اندو بشو بدیالے کے اتحاس کا پنر لے خن کرنا ہے اور اپنے کا آتم ملیانکن کرنا ہے آئیے ایک بار پنہ ہم مہامنا مہاتمہ گاندھی سناتن دھرم گیتہ اور یوگ کو ان پنچ تتو کا پنچ ساتھ کریں انسیلت کریں اور اسی سے پراجیامان بنیں بہت بہت دھنیواد جو مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں جو میرے چھات رہے ان کو کوٹی سر ان صرف کامنا اور وہ آگے بنھے اپنے جیون میں میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے اپنی بات کو سمات کرتا ہوں دھنیواد پٹی ہو ہو ہ ہو 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 کچھ سکتا ہے